چار ملین بہاں پہ ڈومسائز ایشو کیے ہیں نون کشمیریز کو اگلے دو سالوں میں یہ انڈین میجورٹی ریجن بچ جائے گا اور یہ منی انڈیا میں تبدیل ہو جائے گا پھر یہ پلیبسٹ کرائیں گے جو عمران خان کے حوالے دیے جارہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کشمیر کے بارے میں سالسی کروں گا کدھر گئی وہ سالسی دفتر خاجہ میں آج ایک کلچرل نائٹ کا انہکار کیا جا رہا ہے رکس ہو رہا ہے اور انجوائیمنٹ کا ایک عالم ہے جو کہ انتہائی افسوس ناک ہے اور پاکستان میں فورن آفیس میں کانسٹ ہو رہا ہے اور جو پاکستان کا سٹیٹ ماہوپیس ہے جو ہمارا جو ریاستی ادارہ ہے وہ اس کانسٹ کو دکھا رہا ہے لائف دکھا رہا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ ہر ذہن میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا آخر یہ کب رکے گا کب ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنی مرضی سے سانس لے سکیں گے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان کسی تعلق کی مہتاج نہیں خوریت رہنما یاسن ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ اچھا مشال بھارت کی جو قابض فوج ہے اور موڈی سرکار اس نے مقبوضہ جو مکشمیر پہیں جو ظلم اور بربیت کا بازار گرم کر رکھ ہے یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا کب تک یہ کابض بھارتی فوج برہان وانی جیسے نوجوانوں اور اپنا حق مانگنے والے لوگوں کا خون بہاتی رہے گی اور مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو انسانی حقوق کی عالم بردار بنی پھرتی ہیں عالمی دارے بنے پھرتے ہیں وہ خاموش ہیں ان کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے مفاد بابست ہیں تجارت دیکھ لیں جو مفاد ہیں تو یعنی انسانیت مر گئی اور یہ جو ان کے مفادات ہیں وہ انسانیت پر بھاری ہو گئے جو وہاں پہ مجورٹی جو عوام ہیں جو وارث ہیں جو مالک ہیں زمین کے کشمیری قوم ہیں اس کو ہی الیمنیٹ کر دیا جائے اس کے لئے چاہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی کریں تھرٹی پائیویں کریں اپلوکیٹ کریں چاہے پاسٹ کے اندر انہوں نے جو اپنی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ اپنی آرمی ڈیپلائی کی ہوئی ہے اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں یہ بہت ظلم ہے اور پھر اس کے بعد جو ہماری ساری قیادت ہے اس کو بھی جس طریقے سے جس پیرہمی سے جیلوں کے اندر بدترین ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے فیزیکل مینٹل سائکلوجیکل ٹورچر سے وہ گزریں کوئی میڈیکل کیر نہیں دی جاری اور ان کو ڈیت سیلز میں رکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا علمی آئے کہ بات کس نے کرنی ہے کس نے سننی ہے یہاں تو ساری کی ساری عوام کو ختم کرنے کا جو سٹریٹیجی ہے موڈی سرکار کی وہ دن بدن اس میں تیزی اور شدت آ رہی ہے مشال یہ کچھ دن پہلے جو کشمیری لیڈرشپ اور موڈی انتظامیہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کیا ہوا تھا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی کشمیری لیڈرشپ مانتی ہیں وہ نہیں دیکھیں پہلے تو وہ لیڈر ہے ہی نہیں آپ کو پتا ہے وہ کشمیر کے پپٹس ہیں جو ہندوستان کے پپٹس جو ستر سالوں سے دو تین خاندان ہیں جو کہ وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کو آپ کو پتا ہے یہ جو آٹھ لاکھ فوج ہے یہ کس نے بڑھائی ہے وہاں پہ انہی خاندانوں نے یہ سلطنت چلاتے ہیں اپنی کشمیریوں کے خون پہ یہی خاندان جن کو موڈی سرکار نے وہاں پہ بھولایا اے پی سی کے اندر یہ کالے قوانین پاس کرتے ہیں اور ہندوستان کی آرمی کو بڑھاتے ہیں اور اس کو پرٹیکٹ کرتے ہیں یہ کالے قوانین یہ کشمیریوں کے خون کے اوپر ان کی نسل کشی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور تاج سجاتے ہیں کار ملین وہاں پہ ڈومیسائز ایشیو کیے ہیں نون کشمیریز کو اگلے دو سالوں میں یہ انڈین میجورٹی ریجن بن جائے گا اور یہ منی انڈیا میں تبدیل ہو جائے گا پھر یہ پلیبسٹ کرائیں گے تو جتنا بھی ہو سکتا اس وقت ہم نے سب نے مل کے پاکستانیوں کے ساتھ اوپرسیز ڈائیسپورا گورنٹ اپوزیشن سارے انسٹیٹیوشن مل کے ایک سٹریٹیجی بنانی ہے انٹرنیشنلی جہاں پہ مجھے لگتی ہے کہ کمی ہے جہاں گورنٹ کھڑی ہے تو وہاں اوپوزیشن کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے وہ ان کی آپس کی بیوٹی ہے ڈیموکرسی کی مگر جب شہرہ کٹ گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس ملک کے اندر کشمیر امرجنسی بہت پہلے ڈیکلیئر ہو جانی چاہیی تھی تاکہ ہر ایشیو کے اوپر مین فوکس کے ٹاپ پر کشمیر ہو اور انڈیا کے ساتھ ٹریٹائز بھی نہیں ہونے چاہیے اسے شہرہ کٹ دی ہے اس کو ائر سپیس بھی نہیں ملی چاہیے اور اس کے جو ڈیموگرپی کے چینجز وہ لا رہا ہے یہ تو بوائیلیشن ہے جنیوہ کنونشن فور کی کیونکہ ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے یو این کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر اور پاکستان کو لابی کرنا چاہیے اور بھی ممالک کے ساتھ کہ پاپلیشن ہی تو وہ بدل رہا ہے نا وہاں پر تو یہ الیگل ہے وہاں پر اس کے اوپر انٹرنیشنل ایکشن کے لیے دن رات ہم سب نے کام کرنی ہے پاکستان کا میڈیا سیول سوسائیٹی لائیرز لیگل سسٹم پولیٹیشن ہیومن رائٹس ایکٹویس سٹوڈنٹس ایوری سیگمنٹ ہیسے پر پلی ایوری پار تو اب جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اور ساری کی ساری بات یہ کی جاری ہے عمران خان غلطی پر ہے عمران خان نے سودا کر دیا عمران خان بیچ آیا کس حد تک آپ کو کنمنسنگ پوائنٹ لگتا ہے کہ عمران خان نے سودا کر لیا بیچ آیا ٹرم سے پتہ نہیں کیا تیہ کر رہا ہے کانسا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ کیا کشمیر میں ہونے والے الیکشن معمول کے الیکشن ہیں یا کوئی بدلی ہوئی صورتحال ہیں میرے خیال سے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے بھارت نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اس الیکشن کی نویت تبدیل ہو گئی ہے اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا حق خود ارادیت تو دفن ہوئی ہوا ہندوستان کی سرکت کی وجہ سے ان کا status as کشمیری citizen بھی ختم ہو گیا ہے ان دونوں قوانین article 370 کے ریووک کرنے کے بعد article 15A کے ریووک کرنے کے بعد وہ subject ہندوستان کے کوئی بھی آ کے وہاں زمین خرید کے اپنا گھر وہاں کی جو آبادی ہے اس کو تبدیل کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو الیکشن مختلف ہے جو عمران خان کے حوالے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کشمیر کے بارے میں سالسی کروں گا کدھر گئی وہ سالسی پھر انہوں نے کہا وہ تو پھر اگر سالسی کی نویت یہ ہے تو اللہ اکبر پھر تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے وہاں سے واپس آنے کے بعد جو یہاں پہلی تقریر کی اس میں کہا مجھے ایسا لگتا ہے میں دوسرا ورڈ کپ جیتا ہوں یہ دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے وہ مودی کے دوبارہ الیکشن کی دعائیں بھی مانگتا رہا ہے ایک منہ میں پوری کرلوں نا مجھے بھی تیس سیکنڈ میں دے سب سے پہلے تو آپ یہ تفصیل بتائیں نا یہ ہوا کیا ہے سارا اور یہ آج جو وانی کا یوم شہدت تھا فورن آفس میں وہاں پر کانسٹ ہو رہا ہے اور یہ کیا میسج کون یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں سب جی بالکل آج دفتر خاجہ کی جانب سے کانسٹ کا انتظام کیا گیا اور اس سکت وہ جاری ہے دفتر خاجہ میں لیکن افسوسناک بات یہ کہ آج برہان الدین وانی جو کہ کشمیر کی تحریک کو اثر انو زندہ کرنے کے حوالے سے معروف کمانڈر تھے ان کا یوم شہدت ہے ان کی پانچویں برسی آج ان کی پانچویں برسی کے موقع پر بجائے یوم سیاہ منانے کے اور آج کے دن کو خصوصی طور پر برہان الدین وانی دے ڈکلئر کیا گیا ہے دفتر خاجہ میں آج ایک کلچرل نائٹ کا انعکار کیا جا رہا ہے ڈرکس ہو رہا ہے اور انجوائیمنٹ کا ایک عالم ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ پتا ہو کہ ہم نے جو تاریخ پہلے طے کی تھی اس کنسرٹ کی اس دن چہادت ہے لیکن سٹل یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کیونکہ دفتر خاجہ ایک انتہائی حساس ادارہ ہے اور پبلک ڈپلومیسی اینڈ سیجیٹی کمیونکیشن ڈویین اس چیز کا ذمہ دار ہے یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں اور ایک جو افسوسناک بات ہے پاکستان ٹیلیویین جو پاکستان سٹیٹ کا ایک ماؤت پیس ہے وہ اس کنسرٹ کو لائف دکھا رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ آج کشمیر رو رہا ہے آج کشمیر بلکل آج وہاں پر آنسو یہاں سو ہیں بران الدین وانی کو وہ یاد کر رہے ہیں اور پاکستان میں فورن آفیس میں کنسرٹ ہو رہا ہے اور جو پاکستان کا سٹیٹ ماؤت پیس ہے جو ہمارا جو ریاستی ادارہ ہے وہ اس کنسرٹ کو دکھا رہا ہے لائف دکھا رہا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس قدر بے ہیسی یہ کیا ہے پھر یہ کانفلکٹ آف انٹرس نہیں ہے ہم تو آج بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کشمیر کی ازادی کیا ہے بران الدین وانی کون تھا اور وہ کس طریقے سے کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے لیکن ہم کس بات پر یہ آج ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وزیراعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب جو پاکستان کو یہ ہماری سیاسی اور اسکری قیادت پوری پاکستان کو یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ کشمیر پر سعودے بازی نہیں ہوگی اور لوگ اس پر بلیو بھی کرتے ہیں مگر یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ فوراں آفس میں کر رہے ہیں موڈی جی نے فیضا خان کی چیخیں نکلوا دیئے آج پورے پانس سال ہو گئے جب ہماری انڈین آرمی نے آتنگ وادی برانواری کو ٹھوکا تھا اسی کا راگ لابتے ہوئے فیضا خان اور حریت نیتا یاسین ملک کی بیوی آج پاکستی پر روئے ہیں اور چوبیت گھنٹے موڈی جی کو کوستے رہتے ہیں مگر ان مورکوں کو یہ نہیں پتا موڈی جی کو اس چیز کی کوئی بھی پرپنی تم جیسے لاک ہو آئے لاک ہو گئے موڈی ایک شیئر ہے آگے بڑھتا رہے گا موڈی کوئی چیزوں کی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے علاوہ پاکستان فورن آفیس نے ڈی جی چلوا دیئے برانوانی کی برسی پہ اور اس وجہ سے پورا پاکستان گصے میں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کو کوئی پرونی برانوانی ہو یا کوئی اور وہ انہیں کھالی ایک مہرہ کی طریقے سے یوز کر کے پھینک دیتے ہیں جیسے کسی نے نیپکن یوز کر کے پھینک دیا ہے اسی لئے پورا پاکستان آج گصے میں اور گالیاں دے رہے ہیں اپنے فورن آفیس کو جہین دوستو دھنیواد